السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے رباعی مجرد رباعی مجرد کیا ہوتا ہے دیکھیں بہت امپورٹنٹ سبق ہے یہاں سے آگے جتنے بھی ہم اسباق پڑھیں گے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے کیونکہ اب ہم ابواب کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پیچھے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلاسی مجرد کیسے کہتے ہیں اور سلاسی مجرد کو کیسے ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سلاسی مجرد کے بھی میں ابواب بتا چکا ہوں یعنی تین حرف والا جو فعل ہوگا یا اسم ہوگا تو وہ کتنی طرح سے آ سکتا ہے آج ہم رباعی مجرد جو ہے رباعی مجرد پڑھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے فعل اور اسم ہوتا ہے ابھی تک میں نے تین کے بتایا تھا آپ کو لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو چار حروف کے فعل اور اسم ملیں گے جیسے فلفلن دیکھیں چار حروف ہیں فالام فالام فلفلن کی معنی مرش کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں ہے تو یہ چار حرف والا ہوا یا فعل لے لیجئے جیسے دہراجہ یدہرجو دہراجتن یہ ہمارا کیا ہوا فعل ہوا دہراجہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لڑکانا اوپر سے نیچے سے جیسے ہم اس کو لڑکاتے ہیں اس کو بولتے ہیں دہراجہ تو یہ ہمارا فعل ہوا اب دیکھئے اس میں کیا ہیں تو یہ بھی تمام حروف اصلی ہیں اب دہراجہ میں یہ نہیں کہیں گے آپ کے اس میں کوئی حرف فال تو آیا ہے کہ فعل تو تین حرف والا ہی ہوتا ہے جیسے ذرابہ نصارہ سمیع تو ایسا نہیں ہے بلکہ چار والے بھی ہوتے ہیں تو چار والوں میں کچھ تو وہ ہیں جو سارے کے سارے اس میں جو لیٹر ہوں گے وہ اوریجنل ہوں گے اوریجنل کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ ان سے آپ کوئی بھی سیغہ بنا لو چاروں کے چاروں ہر ایک سیغے میں باقی رہیں گے اوریجنل کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے مزارے چاہے مزدر چاہے اس میں فائل چاہے اس میں مفعول کچھ بھی بنا لیجیے آپ جو اصلی حروف رہتے ہیں وہ ہر جنگہ رہیں گے تو یہ بھی تمام حروف اصلی ہیں تو آپ ایسا نہیں سمجھے کہ تین حروف ہی اصلی رہیں گے اور جو ہے اگر چار ہوا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی زیادہ ہوگا ایسا نہیں ہے تو بلکہ چار میں بھی جو ہے جو اس پیٹرن پر آئیں گے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آگے میں لکھ بھی دوں گا کہ دہ رجہ کے پیٹرن پر جو بھی آئے گا فائل وہ ہمارا کیا ہوگا وہ ہمارے سارے کے سارے اصلی ہوں گے دیکھیں تین حروف والے اصلی فائل چھے طریقے سے آ سکتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا سلاسی مجرد کے ابواب ہم پڑ چکے ہیں کہ زربہ نصرہ سمیہ فتح یہ ہم پڑ چکے ہیں آپ نے اگر نہیں پڑھائے تو آپ پچھلی ویڈیوز ہماری دیکھئے تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو تین حروف والے جو اصلی فعلیں وہ چھے طریقے سے آ سکتے تھے جیسے یہ تو زربہ یا زربہ یا سمیہ یا سمع یا فتح یا فتح یا فتح یا لیکن چار حرف والا اصلی فعل ایک ہی طرح آئے گا جو چار حرف والا اصلی ہوگا وہ بلکل ایک ہی طرح وہ کیسے آئے گا اس پیٹن پر آئے گا یعنی یہاں پر دیکھے اس طرح آئے گا بلکل جیسے دا حراجہ دیکھو دا حراجہ دیکھو کیسے نابتے ہیں وزن کو کیسے دیکھو دا حراجہ فعل پہلے پر زبر دوسرے پر سکون اور آخر کے دونوں پر زبر تو دا حراجہ ایسے ہی ہے یا زلزل یزلزل زلزل سمجھ رہے ہو زلزل یزلزل یہ مطلب زلزلہ کا مطلب کہ زلزلہ آ جانا ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ربائی کہیں گے ربائی مطلب چار حرف والا اور چاروں اوریجنل اریجنل کو مجرد بولتے ہیں تو ربائی مجرد بولیں گے تو کتابوں میں جب آپ لکھا ہوا دیکھیں گے آپ کو ربائی مجرد ہی لکھا ہوا ملے گا تو ربائی مجرد کا ہمارا کوئی ایک ہی وزن ہوا تو ربائی مجرد کا ایک باب ہے ٹھیک ہے اس کا ایک باب ہے یعنی جو ربائی مجرد ہوگا وہ ایک ہی طرح آئے گا یہ دہراجہ یودہ حریجوں کی طرح دیکھیں اس وزن کے علاوہ اگر چار حروف کا کوئی فیل ہوگا تو وہ اصلی نہیں ہوگا میں بتا چکا ہوں اس وزن کے علاوہ اگر ہم کوئی اور حرف لیتے ہیں مثال کے طور پر میں لے لیتا ہوں کہ اکرامہ اکرامہ یو کریم اکرامن اب دیکھو چار ہے نا لیکن اکرامہ یہ ہمارا کیا ہے یہ ربائی مجرد کی طرح نہیں ہے دہراجہ کی طرح نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر یہ حمزہ اضافی ہے فالتو ہے یہ حمزہ سمجھ رہے ایکسٹر ہے کیونکہ اصل کرومہ ہوتا ہے کرومہ اصل ہے اور یہ حمزہ ہمارا کیا ہے ایکسٹر ہے دہراجہ میں ایسا نہیں ہے کہ یہ حرجہ یہ حرجہ جو ہے آپ کا اوریجنل ہے اور یہ دہ ایکسٹر ہے ایسا نہیں ہے بلکہ چاروں کرومہ ہمیں یہ اس میں میش نہیں ہو رہا ہے یہ اکرامہ کی علاوہ چار حرف ہیں چار حرف کیسے ہیں جو تشدید والا حرف ہوتا ہے اس کو دو مان جاتے ہیں یعنی دال ایک اور دو را تین ہوئے اور سین چار تو در رسہ بھی ہمارا کیا ہوا یہ در رسہ بھی ہمارا ایکسٹرا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ بھی ہمارا کیا ہوگا اس میں بھی ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی حرف اضافی ہوگا فالتو ہوگا تو دیکھیں اس کو ہم کیسے پیچانیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں یہ کس باب ساتھ ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو سے میں اگلی ویڈیو میں پڑھانا شروع کروں گا یہ جسے قاتل ہے دیکھو چار حروف ہیں لیکن اس میں دیکھو الف ایکسٹرا آیا ہے کیونکہ قتل اصل ہوتا ہے لیکن قتل اصل قاتل ہوا تو یہ کیسے ہوا تو دیکھیں ان کو کیا کہتے ہیں دیکھو یہ سلاسی تھے اصل اصلا کیا تھے یہ سلاسی تھے سلاسی یعنی تین حرف والے تھے اور ان کے اندر ایک ایک حرف زیادہ ہوا ہے تو مزید فی بولتے ہیں مزید فی یعنی اس میں زیادہ کیا گیا ہے زیادہ حزیدوں کے مطلب زیادہ کرنا مزید یعنی زیادہ کیا گیا ہے فی ہی اس میں تو اس کو سلاسی مزید فی بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اصلا تو تین حرف والے ہیں تو انہی تین حرف والے میں ایک ایک دو دو لفظ بڑھا کر دوسرا فعل بنا لیتے ہیں کیسے بنا لیتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو بس اتنا یاد رکھے کتابوں میں بھی آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا سلاسی مزید فی سلاسی مزید فی کا مطلب یہ ہوا کہ اصلی حرف تین حرف والا ہوگا کہ ان کی جو اصلی ہے وہ تین حرف والا ہے اور لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے اس لیے یہ جو ہے چار حرف والا ہو گیا لیکن اس کو آپ ربائی مجرد نہیں کہو گے کیونکہ مجرد اس لیے نہیں کہو گے کیونکہ یہ اوریجنل نہیں ہے تو ان کو کیا کہو گے اب سلاسی مزید فی ٹھیک ہے تو گویا فرق ہوا مثال کے طور پر دہ حراجہ دیکھو دہ حراجہ چار حرف ہیں اور اسی طرح مثال کے طور پر جو ہے انزلہ انزلہ دہ حراجہ اور انزلہ تو دیکھو دہ حراجہ اور انزلہ آپ کو سیم لگ رہا ہوا لیکن یہ ہمارا ربائی مجرد ہوا ربائی مجرد یعنی اس میں چاروں اوریجنل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میں یہاں پر لکھتا ہوں ربائی مجرد ہوا اور انزلہ دیکھو انزلہ میں تین حرف اوریجنل ہیں نازلہ ینزلو تو اس میں علیف جو ہے وہ ایکسٹرا ہے اضافی ہے تو اس کو ربائی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو سلاسی کہ اصلا تو یہ تین حرف والا ہیں لیکن اس کے اندر ایک حرف زیادہ ہے تو یہ مزید فی تو یہ سلاسی مزید فی میں سے ہے تو سلاسی مزید فی کتنی طریقے سے آسکتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی صرف اتنا سمجھنا ہے آج کی ویڈیو میں کہ چار حروف والا ربائی مجرد جو ہے فعل اللہ یفعللو فعللتن اس پیٹن پر آزا ہے دہ رجہ یدہ رجو دہ رجتن بس صرف اتنا یاد رکھیں اس ویڈیو کے اندر یہی ہمارا مین پوئنٹ ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ